اسلام علیکم منچناباد آپ دیکھ رہے ہیں میرا منچناباد یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیخ غلام مصطفیٰ ندین اور ہمیشہ کی طرح میرے کیمرامن دلشاد سربٹا میرے ساتھ موجود ہیں جس کی بدولت آپ مجھے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موٹی پر گورنمنٹ پرائمری سکول موٹی پر میں موجود ہوں جہاں پر انصاف آفٹر نون پروگرام کے تحت دو سیشن میں بچوں کو سائیکلز دیے گئے ہیں دس دس سائیکل کا ایک سیشن تھا ابھی بچوں کو بیس سائیکل دے دی گئے ہیں کریٹریہ یہ تھا کہ جو بچے تین سے پانچ کلومیٹر دور سے آتے تھے ان کو یہ سائیکل فراہم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پر سٹاف کی بہت اچھا سٹاف ہے بڑا مہنتی سٹاف ہے میں نے سکول کو دیکھا معاینہ کیا ہے بہت خوبصورت صاف ستھرہ سکول دیکھا کبھی ایسا سکول دیکھنے میں نہیں آیا اور سٹاف نے اپنی گرا سے اپنی جیب سے پیسے ج کر کے باقی جو غریب اور نادار بچے تھے ان کو موسم کے لحاظ سے جوتے اپنی جیب سے خرید کے دیئے ہیں ان کو جوگرز اور اس کے ساتھ بلیک شوز دیئے ہیں میں آپ کو سائیکل دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سائیکل دیکھیں یہ بہت بڑے اچھی سائیکل ہیں یہ درشادہ دکھائیے گا سائیکل یہ بیس بچوں کو دیئے گئے ہیں سائیکل ٹوٹل دس دس کے سیشن تھے دو تو یہ بچے ہیں جن کو دیئے گئے ہیں بچوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو کب یہ سائیکل ملے ہیں جی بیٹا بتاؤں کب سائیکل ملے آپ کو یہ ہمیں یہ سائیکل بہت پہلے ہمیں یہ سائیکل ملی ہیں ہمارے ٹیٹرز نے دی ہیں ہمیں اس سائیکل ملنے سے بہت فائدہ ہو گیا ہم سکول پر آ جاتے ہیں ٹائم پر سکول آ جاتے ہیں پڑھائی کیسے جاری پڑھائی ہماری بہت اچھی جاری اور ہمارے سازہ بہت لگن سے پڑھاتے ہیں ہمیں جی بلکل ان کے سازہ بڑی محنت اور لگن سے پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ افضل بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات کا ان کے کیا خیالات ہیں اپنے سوڈنٹس کے بارے میں اور سائیکلوں کا یہ پروگرام بڑا میری نظر میں پہلی دفعہ گزر ہے بڑا نوکھا پروگرام ہے اور بچے بڑی لگن سے سکول آ رہے اور ان کی سکول کی تعداد روز بڑھ رہی ہے طالبیں بہت زیادہ آ رہے ہیں ان کے پاس ایٹ کلاس تک بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جی ماشاء اللہ یہ ایٹ کلاس تک بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت شکریہ سر جی آپ نے قیمتی وقت دیا کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت کا یہ بہت اچھا احسن قدم تھا احسن قدم ہے انہوں نے یہاں پہ یہ انصاف آفٹرنون سکول پروگرام لانچ کیا اور اس کی ضرورت بھی بہت تھی کیونکہ ہمارا ایریا بہت غریب تھا اور یہاں سے جو غریب بچے تھے اب ان کو بیس بچوں کو سیکلے دیں گی ہیں اب وہ بڑی خوشی سکول آ رہے ہیں اور لگن سے پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دے پرفارم ویل ان دا کمی اگزیم آف ایٹھ کلاس اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ بہت کمپیٹینڈ ہے ہمارے ساتھ اور جو بہت کوپریڈیو بھی ہیں اس لیے ہمارا سکول دن رات ترقی کر رہا ہے اور ہماری انرولمنٹ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے جی بلکل ان کے کہنا تھا کہ روز الحمدللہ روز بروز سکول ترقی کر رہا ہے سر کاشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کہیں گے یہ بھی ہمیں ذرا اپنے خیالات سے نوازیں جی کاشی بھائی جی اسلام علیکم جی بلکل افضل صاحب پہلے سے بتا چکے ہیں کہ یہ پروگرام جو لانچ کیا گیا ہے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے بہت اہمیت کا حمل ہے اس پروگرام کی وجہ سے بچوں کو جو بہت زیادہ جو سہولیہ جو پروائیڈ کی جاری ہیں تو اس سلسلے میں بچوں کو جو سائیکلز جو ہے وہ دو مراحل کے اندر ڈیوائیڈ کی گئی ہیں ان کو تقسیم ڈسٹیبیشن کی گئی ہے سائیکلز کی جو کہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے بہت ہی اچھا قدم ہے گورنمنٹ حکومت گورنمنٹ آف پنجاب کا جنہوں نے یہ سٹیپ لے کر جو ہے وہ بچوں کی مالی امداد بھی کی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کو اگر پڑھائی کے حوالے سے بات کی جائے تو بچوں کو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ بہت محول اچھا ملے ہے ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم یہاں پہ ملے ہے اسادزہ یہاں پہ بہت زیادہ محنتی ہیں اکبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ایم فل ہیں اور اس کے ساتھ افضل صاحب جو ہے ٹیچر گورنمنٹ پرائیمری سکول موٹی پور ایم انگلش اور میں جو ہے خود ایم ایس ایکنومکس ہوں اور میں ساتھ زہیر صاحب ہے جو کہ ایم ای اردو ہے تو سارا سٹاف ماشاءاللہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہے اور بہت سٹرگل اور محنت کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور نہ صرف بچوں کو صرف تعلیم دی جاتی بلکہ یہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ ان کی جو اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی پوزیٹیف سٹیپ ہے یہاں پہ جی بچوں کی یہاں پہ اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہے ان کی اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے ہمارے سر زہیر بھی موجود ہیں جو کہ سکول کے سٹاف میں سے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہیں گے جی سر پہلے جیسے اسازہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سمام جو اسازہ ہیں وہ مینتی ہیں اور مینت سے کام کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم انشاءاللہ کام جائی رکھیں گے اور اپنے فرض کو ہم جو ہے بات سمجھ کر کر رہے ہیں اور کام ہم جائی رکھیں گے بلکل یہ بچوں کو پڑھانا اور ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں منچن آباد کے سینئر صحافی جناب ندیم ڈوڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اتفاق سے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے یہ جینا نیوز کو پریزنٹ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہیں گے ندیم بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا کہیں گے سر جی یہاں پر آج آ کر بہت خوشی تاکہ ماشاءاللہ اس سکول کا جو محول ہے بہت ہی پیارا دیکھا ہے تاکہ صفائی بہت اچھی ہے اور سٹاف بھی بہت پیارا ہے اور جو بچے ہیں وہ بہت قابل ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی مثلا جو سکول ہیں وہاں پر بھی اگر ایسا سٹاف تہینات کیا جائے تو اس سے منچن آباد کا جو اصل چہرہ ہے وہ باہر دنیا کے سامنے آ سکتا ہے جی بہت شکریہ ندیم بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خان اقبال صاحب کسی تارہ کے محتاج نہیں ہیں ان سے جانتے ہیں یہ اپنے سکول کی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی خان صاحب جی آن جی جیسے کہ میرے سٹاف نے اس بات بات کی ہے ہمارا سکول پرائیمری لیول کا تھا لیکن گورنمنٹ کی ایک پروجیکٹ کے تحت ہمارا سکول آفٹرن نون انصاف پروگرام کے تحت الیمنٹری لیول تک آ گیا ہے جو بچے پانچویں کرنے کے بعد رکشو پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مشکل سے شہروں میں جائے کرتے تھے دور تراز ہائی سکولوں میں اس وجہ سے جائے کرتے تھے تو یہ پروگرام کے تحت سب بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں گورنمنٹ کے فنڈ کے مطابق ہم نے انہیں پالیسی کے اکورڈنگ سائیکل دی ہے تاکہ ان بچوں کا آنا جانا ان کے پیرنٹس کے لیے مشکل نہ رہے اور رکشو کا کرایا اور موٹسائل کے پیٹرولز کی بچت سے وہ ایک دو ماحول دو سرگرمی میں بھی حصہ لیں اور سائیکل پہ اپنے سکول بھی آئے اور سکول سے گھر واپس جا کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں جی بلکل میں آپ کو سکول دکھاتا ہوں اکبال صاحب کے خیالات آپ نے جانے میں آپ کو سکول دکھیں یہ درشاہ بھئی ادھر کلاس روم دکھائیے گا انتہائی ساتھ اتھرے ہیں اترا بسمی ربی اللہ دکھالک یہ آپ آئیں جی ادھر آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موٹی پور کا موٹی پور کا پرائمری سکول ہے سٹاف کے خیالات جانے ہم نے یہ درشاہ بھائی ادھر آئے ہمارے پاس یہ ہے جی یہ دیکھیں درشاہ بھائی یہ ہے انصاف آفٹرنون سکول پروزگرام گورنمنٹ پرائمری سکول موٹی پور یکمہ اپرس سے میڈر کلاسی کا آغاز ہر بچے کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کا خواب ہونے لگا شرمندہ تعبیر طلبہ کے لیے فری سائیکل کی فرامی جسی سلی میں میں یہاں مجھے پتا چلے اور فی میل کے لیے مہانہ وظیفے کا بھی یہاں پر ہے یہاں پر جو سٹاف ہے محمد افضل صاحب ایم انگلش ہیں حافظ محمد کاشف صاحب ایم ایسی اکنومکس ہیں محمد اقبال خان صاحب ایم فیل کمپیوٹر سائنس ہیں محمد زہیر خان صاحب ایم اے اردو یہ انتہائی کابل سٹاف کے زیر نگرانی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر ملک و قوم کا ضرور نام روشن کریں گے گورنمنٹ پرائمری موٹی پور ہائی سکول سے آپ کا میزبان شیخ غلام مستاندیم آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کسی سکول میں کسی پوائنٹ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ